خطویب العصر سفیر اسلام عالم اسلام کی حضیم مبلغ اب حضرت اکثر کو یاد ہوگا دوہزار تین سیانہ انہی الفاظ کے ساتھ میں انہیں دعوت دیا کرتا تھا چلے گئے اپنے کام کر کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حق تعالیٰ انہیں فردوس میں اکابرین کے ساتھ علیین میں علی مقام نصیب فرمائے ان کے جانشین اور فرزن جو ہمارے ہر سال کے تکمیل بخاری کے یہاں کے ہماری رونق محفل ہوتے ہیں شاہ صاحب کے بعد بحمد اللہ و بفغل ہی تشریف لائے ہیں ہمارے سامنے تشریف فرما ہے ان کا وقت ضیا کیے بغیر میں انہیں دعوت دوں گا سب سے پہلے ان کے آنے پر انہیں خوش حمدید مرحبا ویلکم کہتا ہوں اور اس کے بعد دعا ہے اللہ کریم والد گرامی کے نقش قدم پر پوری دنیا میں ان کو بھی مقبولیت اتا فرمائے اور چلنے پھرنے محنت باگ دوڑ کو قبول فرمائے قبولیت اللہ کریم اپنی بارگاہ میں نصیب فرمائے تو میں دعوت خطاب دوں گا جانشین سفیر اسلام رفیق محترم ہمارے انتہائی اہم ترین ساتھی حضرت مولانا سید فیصل ندیم شاہ صاحب کو ان کو کی آنے سے پہلے تکبیر کے ناروں سے استقبال کرے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر تاج و تفقت میں نبوت الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله واسحابه الذین أوفا وعهدا الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اغْتَظَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكْ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معزز علماء کرام بالخصوص مزوان مکرم برادر عزیز شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الحق صحاب دامت برکاتوهم ارباب علم دانش محترم بزرگو عزیز دوستو آج چودہ جنوری دو ہزار چوبیس ہم یہاں جامعہ محمودیہ میراناکہ کراچی سندھ پاکستان میں سالانہ تکمیل بخاری شریف کی مبارک معتر مقدس منور اور مقبول عند اللہ محفل میں مختصر سے وقت کے لیے اپنے رب کو رازی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو جنت الفردوس کا دروازہ بنا دے آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو میرے بعد انشاءاللہ آپ سے تفصیلی گفتگو فرمائیں گے میرے بھائی مولانا فضل سبحان صاحب پھر نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ہمارے سندھ کے جرنیل جمعیت حضرت مولانا ناصر محمود سمرو صاحب بھی تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ بعد مغرب ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد یوسف افشانی صاحب دامت برکاتہم بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت حمد سے حوصلے سے دل جمعی سے اور توجہ سے آپ نے محفل کی آخری نشست تک شرکت فرمانی ہے انشاءاللہ ایسا ہی ارادہ ہے نا آپ سے کا عزیز دوستو وطن عزیز کو قائم ہوئے تقریبا ستر سال سے زائد ہو چکے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہمارا وطن تنزل اور انحطاعت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تعمیر اور ترقی سے محروم ہو گیا ہے عام طور پر خود کو دانشور کہلانے والے احباب اس تنزلی کا اور انحطاعت کا سبب سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانے کو قرار دیتے ہیں مال و دولت کی قلت کو قرار دیتے ہیں ہتھیار و اسباب کی قلت کو قرار دیتے ہیں جبکہ قرآن کریم نے ہمارے تنزل اور انحطاعت کا سبب کچھ اور بتایا ہے میں آج کے اس ملاقات میں کوشش کروں گا کہ ہمارے وطن پاکستان کی اس تنزلی کا سبب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس تنزلی سے ہم ترقی کی طرف کا سفر کس طرح شروع کر سکتے ہیں وہ تعمیر اور عروج کے اسواب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف کری سب سے پہلے ارز کروں آپ کے سامنے کہ پاکستان کے یہ حالات کیوں پیش آئے ایک ذرائی ملک ہونے کے باوجود شوگر کین یعنی گننے میں خودکفیل ہونے کے باوجود گندم ہمارے وطن کی اس قدر خوش ذائقہ ہے کہ کئی ممالک میں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا اتنی خوش ذائقہ گندم ہمیں کہیں نہیں نظر آئے ہمارے پاکستان کے وزیر آباد اور گجرات کا جو چاول ہے اس کی جو خوشبو ہے اور اس کا جو سائز ہے پوری دنیا کا چاول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ہمارے جنوبی پنجاب کا جو عام ہے پوری کائنات میں اس عام کی اتنی مانگ ہے کہ لوگ خریدتے خریدتے تھک جاتے ہیں ہمارے عام ان کی طلب کو پورا نہیں کر باتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے اسی گندم کے لیے ہم قطاروں میں لگتے نظر آتے ہیں اسی چینی کے لیے ہم بے قرار ہوتے نظر آتے ہیں کبھی ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہوتی کبھی گیس نہیں ہوتی اور مولانا فرما رہے تھے اس لیلیاری میں خیر سے آپ کے ہاں تو پانی بھی نہیں ہوتی وجہ کیا ہے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریتا كانت آمنتا مطمئنہ ضرب اللہ مثلا قریتا كانت آمنتا مطمئنہ رب العالمین نے فرمایا ہم تمہیں ایک بستی کی مثال پیش کر کے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہاں قریتن کی جگہ اپنے وطن پاکستان کا تصور کر لیجئے تو بات ذرا اور واضح ہو جائے حق تعالیٰ نے فرمایا وہ بستی والے ہم سے وفا کیا کرتے تھے ہم انہیں ان کی وفاؤں پر جزا دیا کرتے تھے میری توحید اور میرے احکامات میں وہ کوئی کمی اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے رب العالمین نے فرمایا اس وفا پر ہم انہیں انعام دیا کرتے تھے پھر انعام بتائے اللہ فرمایا کانت آمینتم مطمئنہ انعام کے طور پر ہم نے اس بستی کو امن عطا کیا سکون بخشا بھائی چارہ عطا کیا باہمی محبت اور مودت عطا کی لوگ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے تھے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائی کا احتمام کیا کرتے تھے یا تیہا رزق ہار غدم من کل مکان ہر طرف سے رزقی فرابانی تھی زمین بھی ان کے لیے غلے اگایا کرتی آسمان بھی ان کے لیے موتی برسایا کرتا وہ کنکر کو ہاتھ لگاتے تو ہیرہ بن جایا کرتا وہ آگے آگے دورتے رزق ان کے پیچھے پیچھے آیا کرتا تھا یہ سب ہمارے پاکستان میں ہوا آپ میں جو عمر رسیدہ بیٹھے ہیں سفید ریش احباب بیٹھے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے ارزانی بھی دیکھی ہے اس ملک میں کم گرانی بھی دیکھی ہے اس ملک میں ہمارے وطن کے انجینئرز تھے جنہوں نے ایمرٹس ائر لائن کی بنیاد رکھی آج وہ ائر لائن دنیا میں دوسرے نمبر پر آ رہی ہیں یہ سارا عروج ہم نے دیکھا پھر ہوا کیا کیا رب نے فرمایا فَقَفَرَتْ بِعَنُّ مِلَّاہ انہوں نے میرے انعامات کی ناقدری کر میری ذات اور صفات میں انہوں نے میری مخلوقات کو شریک کرنے کا جرم کر دیا میری نافرمانی پر اترائے اپنی اکل کو امام بنایا میرے احکامات کو پسے پش ڈال دیا فَقَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ نتیجہ کیا نکلا رب نے فرمایا فَأَدَا قَالَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اس ناقدری پر ہم نے ان کی شکم سہری کو فاقوں سے بدل دیا ان کے امن کو خوف سے بدل دیا جو ایک دوسرے پر جان نچاور کیا کرتے تھے پھر وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے دو دوسرے ممالی کی امداد کیا کرتے تھے وہ دوسروں سے کرزے مانگنا شروع ہو گئے جو درامت جو برامت کیا کرتے تھے اپنی مصنوعات کو وہ درامت کر کے بھاری بھر کم کرزوں کے مقروض بن گئے اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اور عذاب کے طور پر یہودیوں کو ان پر مسلط کر دیا وہ یہودی جو فلسطین میں ان کے بچوں کو زبا کرتے نظر آتے وہ یہودی جو ان کی بچیوں کے عصمتوں کی ڈاکہ ڈالتے نظر آتے ہیں جو ہمارے جمانوں کی جوانی کو ویران کرتے نظر آتے ہیں جو ہماری بچیوں کو بیوا کرتے نظر آتے ہیں انہی یہودیوں کے آگے ہم ہاتھ پہلا کر کھڑے ہوتے تھوڑا سا ہمیں قرض دے دو تاکہ ملک تو چل جائے یہ بائی جانس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اس کو اپنی تقدیر سمجھ کر سر جھکا کر چلتے رہے اور یوں ہی ستر سال مزید چلے جائے یہ تو عرض کیا عزیز دوستو قرآن کریم نے تشخیص فرما دی کہ وطن عزیز پاکستان کے دیگر گوحالات کی وجہ کیا ہے رب نے فرمایا تم نے میرے انعامات کو فراموش کر دیا میرے احسانات کی ناقدری کر دی میری ذات اور صفات میں شرک کے مرتقب ہو گئے تو پھر میں نے اپنے انعامات کا دروازہ بند کر دیا اب میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو پھر حل کیا ہے اس کا رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ قال اللہ نہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہو اپنے معاشرے میں صدار لانا چاہتے ہو اپنی ذات کو معزز اور محترم بنانا چاہتے ہو تو رب نے فرمایا دو شرطیں پوری کرنا پڑیں گی اگر ان دو شرطوں پر عمل کرو تو میں بھی بلند کروں گا تمہارے ملک کو بھی بلند کروں گا پہلی شرط رب نے فرمایا اللہ دین آمنوا منکم سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں کسی موڑ پر ٹھوکر نہ کانا اور میرے عقیدہ توحید میں اس محلال کا مظاہرہ نہ کرنا ساری زندگی مجھ پر اعتماد کر کے گزارنا اولاد مانگنی ہو تو درباروں کے تواف نہ کرنا میرے دربار پہ آنا تمہیں اولاد اتا کروں گا رزقہ سوال کرنا ہو اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہ پھلانا میرے دربار پہ آنا تا کروں گا کتنی خوب صورت بات کی ہے رب العالمین نے کہ یا عبادی انکم ضالل اے میرے بندوں تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو تم میں سے صرف وہی منزل پر پہنچتا ہے جسے اللہ رب العزت منزل پر پہنچا دے فَسْتَحْتُونِ اَحْدِكُمْ تم مجھ سے مانگا کرونا میرے سامنے نماز میں اہدن الصراط المستقیم کا سوال کیا کرونا اَحْدِكُمْ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرنے میں دیر نہ ہوگی فرمایا یا عبادی قُلُّكُمْ جَائِعُنْ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُوْ اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو تمہیں دکان سے رزق نہیں ملتا تمہیں کھیت کھلیاں سے رزق نہیں ملتا تمہیں جاب اور ملازمت سے رزق نہیں ملتا تمہارے رزق کی ضروریات پورے کرنے والا کوئی اور نہیں اللہ ہی ہے فَسْتَطْعِمُونِ اُطْعِمْكُمْ تو مجھ سے مانگا کرونا رات کی تنہائی میں جب ساری کائنات سو رہی ہو تحجد کے لیے رب کے حضور سر جھکایا کرونا رب فرما رہے ہیں تم تھوڑا مانگو گے تمہیں بے تہاشا عطا کروں گا رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم عارم اللہ من کسو تو تم سب کے سبے لباس ہو ہاں وہ معزز ہو جاتا ہے جسے اللہ عزت کی ستاری کی چادر میں چھپا لیتا ہے تو پھر مجھ سے مانگا کرونا میرے دروار پہ آیا کرونا اپنی ضروریات میرے سامنے رکھا کرونا رب العالمین نے فرمایا میرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کسی اور کے پاس جانے کی تمہیں ضرورت کیوں پیش آگئی علیہ صلی اللہ بکا فن عبدہ تمہارا رب تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے ادھر ادھر نہ جایا کرو میرے ہی پاس آیا کرو رب العالمین نے فرمایا یا عبادی اِنَّكُمْ تُخْتِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَأَنَا أَغْفِرُ الْظُنُوبَ جَمِعَىٰ رب نے فرمایا میرے بندوں تم دن رات بنا کیا کرتے ہو دن رات خطائیں کیا کرتے ہو ساری دنیا سے چھپا سکتے ہو اپنی خطاؤں کو لیکن اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے میں تمہاری خطاؤں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوں میں تمہارے گناہوں کو بھی چانتا ہوں مجھ سے نہیں چھپا سکتے کبھی میرے احسان کو مانو تو سہینا کہ تم گناہ کیا کرتے ہو اور توبہ بھی نہیں کرتے پھر بھی میں تمہیں توبہ کی محلت دیا کرتا ہوں باز مرتبہ تمہارے بہت سے گناہوں کو رب العالمین فرمارے کوئی نیکی کرتے ہو تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہگار کو حق تعالی قیامت کے روز اپنے قریب بلائیں گے اس قدر قریب فرمائیں گے کہ اس کی اور اللہ کی بات کوئی اور نہیں سن سکے گا پھر اللہ اس پر ستاری کی چادر تان دیں گے حق تعالی فرمائیں گے اے میرے بندے اتعارف دنبکدہ کچھ یاد ہے نہ تو دنیا میں میری نافرمانی کیا کرتا تھا کبھی دن میں گناہ کرتا کبھی رات میں مجھے نراز کرتا اپنی اولاد سے بھی چھپا چھپا کر گرائیاں کرتا اپنے والدین سے بھی چھپا لیا کرتا اہلِ علاقہ کے سامنے بھی معزز اور محترم بن رب بنا رہتا رب العالمین اس گناہگار کو اس کے گناہ یاد کروانیں گے اتعارف دنبکدہ یاد ہے نہ تو نے وہ گناہ کیا یاد ہے نہ تو نے وہ خطا کی یاد ہے نہ تو نے وہ نافرمانی کی رحمتِ عالم نے فرمایا وہ شخص شرمندہ ہوگا لرزہ ورمدام ہوگا خوف سے کپ کپانے لگے گا سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا جائے گا شرم سے سر جھکائے کڑا ہوگا اس کا پس نہیں چلے گا کہ زمین شک ہو جائے اور میں اس میں زندہ دفن ہو جاؤں رب العالمین اس کی شرمندگی کو دیکھیں گے اس کی ندامت کو دیکھیں گے اور پھر اعلان فرمائیں گے میرے بندے سطر تو ہاں علی کا فتنیا تو دنیا میں گناہ کرتا رہا اور میں تیرے گناہوں کو تیری اولاد سے بھی جھپاتا رہا تو دنیا میں گناہ کرتا رہا میں تیری خطاؤں کو والدین سے بھی جھپاتا رہا میرے بارے میں تُو کیا گمان رکھتا ہے کہ آج مجھے زلیل کر دوں گا رب فرمائیں گے آنا اغفروحا لکل یوں دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپاتا رہا ہوں آج اعلان کرتا ہوں تیرے سارے گناہ معاف کر دیئے رب فرماتے ہیں فستغفرونی اغفر لکل تو پھر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو کیوں اپنے سر کو فٹبال بنا کر رکھتے ہو رب نے فرمایا میرے در پہ آؤ نہ عمر بھر کے گناہ لے کر آؤ نہ عمر بھر کی خطائیں لے کر آؤ تھوڑی سی ندامت دکھاؤ کچھ آنکھوں کو گیلا کر کے آؤ رب کا اعلان ہے تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہ ہوگی رب العالمین نے تعمیر اور ترقل کے لیے عروج اور بلندی کے لیے فوز اور فلاہ کے لیے دنیابی اور اخربی سعادتوں کے لیے دو شرطیں بیان فرمائی ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ تا قیامت ہماری عبادت کے لائق معبود کوئی نہیں ہمارے سجدوں کے لائق مسجود کوئی نہیں ہماری ضروریات پوری کرنے والا کارساز کوئی نہیں مشکلات میں ہمارے کام آنے والا مشکل کشاہ کوئی نہیں تو پھر لیاری والو میرانہ کا والو محمودیہ کے روشن نمیرو ذرا اس پہلی شرط کو پورا کر کے دکھاؤنا اور بے قرار ہو کر اعلان کرتے نظر آؤنا کہ تم سب کا معبود کون ہے ابھی بھی قصر ہے تھوڑی سی ابھی بھی قصر ہے ایک تو جواب تھوڑا اور مضبوط ہو جائے اور مکمل ہو جائے تو آپ کا ماتھا چونگلوں صرف اللہ نہیں کہنا تو پھر جواب آپ کو معلوم تو ہے کیوں پریشان کرتے ہیں آپ بھائی ہی کہنا ہے عزیز دوستو ہی کہنا ہے اور اعلان کرنا ہے ہم بھی والوں میں سے نہیں ہیں ہم عطبہ شعبہ ابو جہل اور ابو لاحب کے پیروکار نہیں ہیں وہ کہا کرتے تھے اللہ بھی کرتا ہے ہمارے بدھ بھی کرتے ہیں لات و منات بھی کرتے ہیں عزیزہ اور حمل بھی کرتے ہیں حق تعالیٰ قیامت کے روز کہیں گے آج بھی والے کھڑے ہو جاؤ ابو جہل کھڑا ہوگا عطبہ کھڑا ہوگا شعبہ کھڑا ہوگا ولید ابن مغیرہ کھڑا ہوگا ابو لاحب کھڑا ہوگا ابن عبی کھڑا ہوگا اور ان کے پیروکار کھڑے ہوں گے پھر اللہ اعلان فرمائیے اب وہ کھڑے ہو جائیں جو دنیا میں اعلان کیا کرتے تھے کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب کچھ کرنے والا کون ہے رب کعبہ کی قسم جب اللہ یہ اعلان کرے گا میرا ایمان کہتا ہے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں گے میرا ایمان کہتا ہے اللہ کا یہ اعلان سن کر محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں گے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن حسین سعادر سعید اور معاویہ بن عبی صفیان کھڑے ہوں گے ابو حنیفہ امام مالے امام محمد امام شعفی کھڑے ہوں گے شیخ عبد القادر جیلانی بھی کھڑے ہوں گے قاسر نانوخ بھی کھڑے ہوں گے محمود الحسن بھی کھڑے ہوں گے حسین احمد بھی کھڑے ہوں گے مفتی محمود بھی کھڑے ہوں گے عشرف علی تھانوی بھی کھڑے ہوں گے عبد المجید ندیم بھی کھڑے ہوں گے اور میرا دل کہتا ہے تم ایسے اللہ ہی کہو کہ اللہ ہمیں حشر کے روز محمد کی جماعت میں شامل فرما دے کہیں گے نا انشاءاللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ سب سے پہلی شر تمہاری تعمیر و ترقی کے لیے یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کروٹے بدلتے اعلان کرنا ہے کہ ہم سب کا معبود کون ہے ہم سب کا مسجود کون ہے علام الغیوب کون ہے کارساز و دستگیر و حاجت رغا اور مشکل کشا کون ہے یہ پہلی شرط ہے عزیز دوستو دوسری شرط رب العالمین نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ اپنی من چاہی زندگی نہیں بزاریں گے وہ اپنی عقل کو امام نہیں بنائیں گے وہ اپنی تحذیب کو فالو نہیں کریں گے وہ اپنے رواج پر نہیں چلیں گے وہ اپنے احباب کی رضا کو مت نظل نہیں رکھیں گے زندگی کے ہر موڑ پر ان کا امام ان کا پیشوا ان کا مقتدہ اور ان کا رہنما محمد مصطفی ہوگا اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے درودِ پاک کی ادائیگی میں ضعف نہیں ہونا چاہیے صل اللہ آپ فرمایا ایسا معدل ایسا معمبر ایسا معدل ایسا معمبر صل اللہ علیہ وسلم اور ریگ عرب میں ایسا بلیتر صل اللہ قرآن اترا آنگن میں ان کے کیا کچھ نہیں ہے دامن میں ان کے رب نے عطا کی ان کو ہی کوسل صل اللہ اور مولا فضل سبان صاحب رہے ہیں ہیں حضرت یہ شعر آپ کے لئے کہ فرمایا محب رب تو نہیں پر محبوب رب ہے یہ ایمان ہے ہمارا جیز دوستو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ رب تو نہیں پر محبوب امی نہیں پر امی لقب ہے ارفان و دانش اس گھر کے چاکر سب سے بلند ذات کا نام ہے سب سے بلند ذات کا نام ہے ہمارے رب کی قوت محبوب رب کو نہیں اپنی ثقافت کو نہیں کسی دوستہ باب کو نہیں محمد مصطفی کو امام بنا کر زندگی گزاریں پھر رب کا اعلان سنئے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ تم تو سوچتے ہو ایم اینے بن جاؤ تم تو چاہتے ہو ایم پی اے بن جاؤ تمہاری محراج یہ ہے کہ تمہیں کسی ملک کی وزارت عظمہ مل جائے صدر مملکت بن جاؤ رب العالمین نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کسی ایک ہلکے کی نمائندگی نہیں دوں گا کسی ایک ہلکے کا انتخاب نہیں جتواؤں گا رب نے فرمایا اگر تم میرے عقیدہِ توحید میں وفا کرلو میرے محبوب کی اتباع کرلو اعلان کرتا ہوں تمہیں ساری کائنات پر حکمرانی عطا کروں گا کم استخلف الذین من قبلهم اور ایسا نہیں کہ اللہ یہ کر نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قصہ ہے کوئی کہانی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بس مستقبل کی اللہ یا کوئی مستقبل کے حوالے سے وعدہ فرما رہے ہیں اللہ نے یہ سب کر کے دکھایا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منفرہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آ رہا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مالی اور فرمائے کانپتی کیوں ہو کیا میں نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا صحابہ فرماتے ہیں عجیب منظر تھا ادھر فاروق عاظم نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی ادھر زمین پر سکون ہو گئی زلزلہ تھم گیا آج ہمارے ہاں زلزلے آتے ہیں مکانات گرتے ہیں بلڈنگز گرتی ہیں پچے شہید ہوتے ہیں نہ ہماری ٹھوکر سے زلزلہ رکتا ہے نہ ہماری دعاوں سے طوفان رک رہے ہیں کیا وجہ اس کے ایسا نہیں کہ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی ہے ایسا نہیں کہ اللہ کے شباب میں کوئی کمی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سے وفا میں کمیں کمیں ہم نے اللہ سے دوستی اور وفاداری کا تعلق نہیں نبھایا ہم جذباتی قوم بن گئے ہیں بھلکڑ قوم بن گئے ہیں میں نے کل کھڑا مارکیٹ میں بھی اقصہ مسجد میں ارض کیا تھا عزیز دوستو ہم نے وطن عزیز پاکستان کو اللہ سے وعدہ کر کے حاصل کیا تھا کہ اے اللہ ہم اس وطن کو پاک بنائیں گے نہ اس میں جھوٹ کی ناپاکی ہوگی نہ اس میں رشوت کی ناپاکی ہوگی نہ اس میں زنا کی ناپاکی ہوگی نہ اس میں شراب کی ناپاکی ہوگی نہ اس میں دھوکے کی ناپاکی ہوگی نہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کا حصہ مارنے کی ناپاکی کریں گے ہم ایسی کوئی ناپاکی نہیں کریں گے اے لا تو ہمیں مطن عطا فرما ہم اس کو پاک ستان بنا یہی نام رکھا تھا نا پاک ستان کسے کہتے ہیں نہ پاک جگہ پاکیزہ جگہ جو گناہوں سے پاک ہو جو عریانیت سے پاک ہو جو فخاشی سے پاک ہو جو گالم گلود سے پاک ہو جو لوٹ خسور سے پاک ہو جو قتل و غارت سے پاک ہو یہ ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن آپ مجھے بتائیے عزیز دوستو کیا ہم نے وہ وعدہ وفا کیا ہم میں سے جس کو موقع ملتا ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا اپنا حق بھی سمجھتا ہے اور اپنی مہارت بھی جانا اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ اپنا پلوٹ بیج کر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو ہم دور کر اس کے پاس آتے ہیں تاکہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں اور جس قیمت پر اس بیچارے نے پلوٹ خریدا تھا اس سے کم قیمت آفر کرتے ہیں تاکہ اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے میرے تو کچھ پیسے بچ جائے حالانکہ اس موقع پر تو اس کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اس سے فائدہ اٹھانے کا نہیں اس لئے حق تعالی نے فرمایا جب تک یہ دو شرطیں تم پوری نہیں کرو گے تم خواب و خیال کی دنیا میں رہ رہے ہیں نہ تمہاری ذات کو تعمیر و ترقی مل سکے گی نہ تمہارے وطن کو تعمیر و ترقی مل سکے گی آج ضرورت ہے اس بات کی عزیز دوستو کہ ہم ہوش کے نہ کھن لیں ستر سال گزر گئے ہم بار بار ایک ہی سراخ سے ڈسے جا رہے ہیں ابھی دو ہزار چوبیس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہو جائے پہلے تو اس پر بڑے گہرے بادل جائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہوتا بھی ہے یا نہیں پھر ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے لیکن میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ستر سال آپ نے ایسے لوگوں پر اعتماد کیا کہ جنہوں نے بار بار آپ کو دھوکہ دیا جو اپنے بچوں کو تو یورپ اور جرمنی اور سلسل لینڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں آپ کے خون پسینے کی کمائی کو ٹیکس کے عنوان سے لے کر پھر اس میں سے غبن کر کے لوٹ خسوٹ کر کے وہ اپنے بچوں کا مستقبل سوارتے ہیں اور لیاری اس قدر بدقسمت ہے کہ یہاں اگر آپ سکول دیکھنے جائیں تو وہاں پر نہ تعلیم اچھی ملے گی نہ سٹاف آپ کو پورا ملے گا کیوں کیوں میں اس کو تقدیر نہیں کہتا دشمن کی تدبیر کہتا اور میں اس کو اپنی نادانی پر محمول کرتا ہوں کہ ہم بار بار کہلے کہ اسی چھلکے سے فسلنے کیا ارادہ رکھتے ہیں جس سے پہلے کئی مرتبہ فسل چکتے ہیں مجھے مولانا نور الحق صاحب نے بتایا کہ فلان جماعت کا کینیڈیٹ ہمارے حلقے میں رہتا ہی نہیں ہے پھر بھی لوگ اس کو موٹ دینے کا سوچ رہے ہیں لا الہ الا اللہ جو نہ آپ کے غموں میں آپ کا شریک جو نہ آپ کی خوشیوں میں آپ کا شریک جو نہ آپ کی طرح ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرتا ہے جو نہ آپ کی طرح لورڈ شیڈنگ کے عذاب کو بھگتا ہے جو نہ آپ کی طرح گیس کی لورڈ شیڈنگ کو بھگتا ہے جو نہ آپ کی طرح پانی میں پیاس برداشت کرتا ہے وہ کیسے آپ کا غم خار بن سکتا ہے عزیز دوستو کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ ہم باہر کے کسی انسان کو موٹ دے دیں اور جو آپ کی حلقے میں موجود ہے جس کے دن رات آپ کے ساتھ گزرتے ہیں جو آپ کی غمی اور خوشی میں برابر کا شریک ہوتا ہے آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ عزام دینے پہنچتا ہے آپ کے ہاں کوئی فوت کی ہو جائے تو وہ جنازہ پڑھانے کے لئے پہنچتا ہے آپ کی زکاة استعمال کروانی ہو تو وہ اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے آپ مجھے بتائیے اس دن میں نے یہاں کارنر میٹنگ میں بھی دوستوں سے معلوم کیا تھا آج بہت بڑا مجمع بیٹا ہے لیاری کا آپ مجھے بتاؤ ہمارے حضرت مولانا نور الحق صاحب پر اگر کسی کو اعتراض ہے کہ جی میں نے اپنا بچہ بھیجا تھا انہوں نے بچے کا نقصان کر دیا اس کا وقت ضائع کر دیا اس کو قرآن سے دور کر دیا یا کوئی ایسا ساتھی کھڑا ہو جائے جو یہ کہے میں نے ان کو زکاة دی تھی انہوں نے اس کو مسرف پہ استعمال نہیں کیا تو میں وہ سارا الزام اپنے سر پر لینے کو تیار ہوں آپ میں سے کوئی ساتھی ہاتھ اٹھا کر بتائے مجھے مولانا نور الحق پر اعتماد نہیں ہے کوئی ایک ہاتھ اٹھ جائے دیکھئے جی مولانا کیسے ہیں عمرہ عدل صاحب جب آپ کو مولانا نور الحق پر اعتماد ہے اور مولانا نور الحق تو ایک انسان ہے نا میں تو سارے علماء کی ذمہ داری لیتا ہوں آپ کے سامنے وطن عزیز پاکستان میں جہاں کہیں مطلسہ ہے جہاں کوئی عالم ہے جہاں کوئی مفتی ہے جہاں کوئی کاری ہے میں ان سب کی ذمہ داری لیتا ہوں نہ وہ آپ کی اولاد کے ساتھ خیانت کرتے ہیں نہ آپ کے اوقات کے ساتھ خیانت کرتے ہیں نہ آپ کے اموال میں خیانت کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان پر پورا اعتماد نہیں کریں اب آپ مجھے بتائیے عزیز دوستو اب آپ میں سے وہ ہاتھ بلند کریں جن کو مولانا نور الحق پر کامل اعتماد ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کریں اور ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے دکھائیں چلیے ہاتھ لیچے کیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھے انسان کی باتوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے جب اعتماد پورا ہے تو پھر آپ سے میں یہ وعدہ لینے کا حق رکھتا ہوں کہ آٹھ اکتوبر دو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو پتنگ پر جانوروں پر تیروں تلوار پر تیر تو ویسے ہی لڑائی کا نشان ہوتا ہے تیر تو ویسے ہی قتل کا نشان ہوتا ہے میں تو کچھ نہیں کہتا اب آپ بتائیں آٹھ فروری کو نشان کونسا آپ اپنا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا جو کتاب پر مہر لگائیں گے وہ ذرا اب ہاتھ اٹھا کے دکھیں ماشاءاللہ مولانا نورلک صاحب آپ کو مبارک آج کے ریفرینڈم میں تو آپ جیت گئے ماشاءاللہ میرے عجیز دوستو میں نے مولانا نورلحق صاحب سے کہا آپ احباب کو بتائیے کہ الحمدللہ ہم نے آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں پسٹول نہیں دیئے ہم نے آپ کے بچوں کو گینگوار نہیں سکھائی ہم نے آپ کے بچوں کو بارود کے قریب نہیں کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیاری پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب یہاں ہماری اولاد آپس میں ایک دوسرے کو مار رہی تھی ہمارے بھائی ایک دوسرے کو مار رہے تھے میں ظلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے رینجرز کے بھائیوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور لیاری کے عمن اور سکون کو قائم بھی کیا ہے اور اس کی رونکوں کو واپس لے کر آئے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کیا آپ اپنے بھائیوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیں گے کیا آپ دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لیاری دوبارہ گینگ وار کی زد میں آ جائے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں دوبارہ کلاشن آ جائے آپ مجھے بتاؤ بچوں کے ہاتھ میں کلاشن دیکھنا چاہتے ہو یا بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیکھنا چاہتے ہو آپ مجھے بتاؤ بچوں کی زبان پر گالیوں کے کانٹے دیکھنا چاہتے ہو یا بچوں کی زبان پر حدیث کے گلاب دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آج اس سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ چاہے کوئی ہمیں کتنا ہی لالچ کیوں نہ دے چاہے کوئی ہمیں کتنا ہی پھس لانے کی کوشش کیوں نہ کرے نہ ہم کسی لالچ میں آئیں گے نہ ہم کسی دھمکی میں آئیں گے نہ ہم کسی خوف میں آئیں گے انشاءاللہ آٹھ پروری دو ہزار چوبیس کو ہم اپنے بھائی مولانا نور الحق صاحب کے لیے کتاب پر مہر لگائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کی اس تمنا کو پورا کرے میں چاہتا ہوں مولانا نور الحق صاحب کے لیے نو فروری کو اعلان ہو جائے کہ مولانا انشاءاللہ الیکشن جیت گئے ہیں تو گیارہ فروری مولانا مولانا نسیم صاحب گیارہ فروری کو انشاءاللہ اسی جامعہ محمودیہ میں ہم اللہ کے شکر کا اجلاس منعقد کریں گے اور مولانا کی فتح پر اللہ کے ہاں سجدہ شکر بجا لائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے وما علیہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے وما علیہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے وما علیہ